السلام علیکم آداب ناظرین ناظرین آئیے آپ کی نظر لے کر چلتے ہیں ایک ایسی دخ اور درد بھردی خبر کی طرف جیسے کہ آپ سب نے شوشل میڈیا کے ذریعے اور دوسرے ذرائع کے ذریعے آپ تک یہ خبر پہنچی اور دیکھی اور آپ نے سنی ہوگی کہ ایک عائشہ نامی بچی نے خودکشی کر لی ہے آئیے اسی کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ عائشہ نامی بچی احمد آباد کی رہنے والی ہے یوں تو خودکشی کی نہ کوئی اس نے کوئی وجہ بتائی ہے اور نہ ہی کسی پر الزام لگایا ہے اس نے بس یہ کہا ہے کہ وہ خدا سے ملنا چاہتی ہے لیکن عائشہ کے والد لیاقت علی کے بیان سے خودکشی کی جو وجہات سامنے آئی ہیں وہ جہیز کی مانگ ہے عائشہ کی کہانی ان بہت ساری عورتوں کی کہانیوں ہی جیسی ہے جو جہیز کے لاللچی خانوند اور ساس اسر کے ہاتھوں ستائی جاتی ہیں عائشہ کا شوہر راجستان کا ہے وہ جہیز کی بار بار فریاد کرتا اور کچھ نہ پانے پر عائشہ کو اس کے والدین کے پاس احمد آباد چھوڑ جاتا تھا اس بار عائشہ نے خودکشی کی دھمکی بھی دی جس پر اس کے شوہر نے کہا تھا کہ مرنا ہے تو جا کر مر جا اور مرنے کا ویڈیو بھیج دے اور عائشہ سابرمتی ندی میں کود گئی عائشہ کا جو ویڈیو وائرل ہوا ہے اس سے پتا چلتا ہے کہ وہ محبت کی ماری ہوئی تھی شوہر کو تو وہ چاہتی تھی مگر شوہر جہیز کا لالچی تھا یہ تو ایک عائشہ کی کہانی ہے جو ہمارے سامنے آگئی ہے ورنہ اس ملک میں روزانہ نہ جانے کتنی عائشہیں جو جہیز کی بھیٹ چڑ جاتی ہیں ان کی خبر تک کسی اخبار کی سرخی نہیں بن پاتی اور ان کے والدین رو دھو کر خاموش ہو جاتے ہیں خاموشی کے علاوہ ان کے پاس کوئی چارہ نہیں ہوتا وہ نہ افسروں کے پاس پہنچ پاتے ہیں اور نہیں وقلہ کو فیس دے سکتے ہیں نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ عائشہیں جہیز کی بھیٹ چڑھتی رہتی ہیں اور جہیز کے لالچی آزاد گھومتے رہتے ہیں صرف یہی نہیں اس کا ایک پہلو مزید ہے کہ لگی ہوئی شادیاں بھی ٹوٹ جاتی ہیں یہ لڑکیاں کواری بیٹھی رہ جاتی ہیں ایک واقعہ اور سلے میں آپ کو بتا دوں کہ اردو نیوز کے ایڈیٹر شکیل رشید اپنے اتواریاں میں لکھتے ہیں کہ ہمارے ایک واقف کار ایک گھر آنے میں اپنی بچی کے شادی لگائی بڑی دھوم دھام کی ہوئی ہونے والے دامادوں سے گھر والوں پر خوب کھرچ کیا لیکن لگی شادی ٹوٹ گئی اس لیے کہ داماد کو دس روپے لاکھ روپی کے کار چاہیے تھی اسی طرح کے واقعات ہمارے سماج اور ہم مسلمانوں میں عام ہو گئے ہیں کیا کوئی تنظیب جماعت یا بورڈ ان واقعات پر گھر کر رہا ہے کیا ان کے پاس آداد و شمار ہیں کہ کتنی عائشہوں نے خودکشی کی ہے کتنی ہی جو کماری بیٹھی ہوئی ہیں کیونکہ ان کے والدیں جہیز نہیں دے سکتے مجھے نہیں لگتا کہ ان سوالوں کے جواب کسی کے پاس ہوں گے بلکہ مجھے پورا یقین ہے کہ ہماری تنظیبیں جماعتیں اور بورڈ ان سوالوں پر غور تک نہیں کرتے ہوں گے لہٰذا وہ حل کی کیوں فکر کریں مسلم پرسنل لابورڈ اور خواتین کو تلاق سلافہ کی حمایت میں سڑکوں پر اتار سکتا ہے لیکن جہیز کے لالچیوں کو سزا دلوانے کے لیے اس کے پاس ہمیں کوئی لاحی عمل نظر نہیں آتا اس لاحی معاشرہ کے نام پر ہماری جماعتیں لاکھوں روپے خرش کر کے پروگرام کرواتی ہیں مگر یہ پروگرام بیکار جاتے ہیں کیونکہ جو ہمارے یہ تقریر کے لیے آتے ہیں اکثر لوگوں کی بات کی جا رہی ہے آج جو یہ لکھتے ہیں شکیل رشید کے کھا پی کر اور پیسے لے کر چلے جاتے ہیں عملی طور پر کوئی کام نہیں ہوتا جمعیت علماء ہند کے دونوں غروبوں مسلم پرسنل لابورٹ امارت شریعہ اور دیگر مسلم جماعتوں کو آپ تو جاگ جانا چاہیے نہ جانے نہ جاگے تو آج ایک عائشہ نے خودکشی کی کل کوئی اور خودکشی کرے گی دوستو یہ جو خبر آپ تک پہنچائی ہے یہ اردو نیوز کے ایڈٹر شکیل رشید نے اپنے اتواریہ میں لکھی ہے آگے بھارت ایک طرح نیوز بھی اپنی ان تمام مسلم جماعتوں اور اپنے تمام لیڈران اور سرکار سے بھی گجارش کرتا ہے کہ وہ جہیز پر مکمل طور پر پابندی لگائے ورنہ یہ دیکھے اور احساس کرے کہ کیسے یہ معصوم بچیاں اپنے آپ کو ظلم نہ سہتے 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 اس دنیا سے رخصت کس طرح ہو رہی ہیں اسی طرح سے نہ جانے تیس تیس پیتیس پیتیس سال کی بیٹیاں جہیز کی وجہ سے گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں کبھی یہ ہمارے جماعت کے ذمہ داران کبھی یہ ہمارے لیڈران ان کا دوخ اور درد ان کے پاس آ کر محسوس تو کریں کہ کس طرح سے آج جہیز کے لیے ہماری یہ جوان بچیاں اپنے گھروں میں اپنے ارمانوں اور خوابوں کو اپنے سامنے دم توڑتے ہوئے دیکھ رہی ہیں لیکن کچھ نہیں ہو پا رہا ہے اس لئے تمام جماعتیں اور ہمارے لیڈران آگے آئیں اور اس چیز پر مکمل طور پر پابندی کے ساتھ ساتھ اس کو ختم کرانے کا کام کریں تو آگے آپ خود سنیے آئیشہ کی زبانی جو انہوں نے اپنے آخری وقت میں خودکشی سے پہلے ایک ویڈیو جو وائرل ہو رہا ہے آپ خود سنیے کہ وہ کیا کہہ رہی اور آپ کو اس پر کیا کہنا ہے اور آپ کا یہ درد دخ آپ کیسا محسوس کرتے ہیں ہلو اسلام علیکم میرا نام ہے آئیشہ آریف خان اور میں جو بھی خود کرنے جا رہی ہوں اپنی مرضی سے کرنا جاتے ہیں اس پر کسی کا دور یا دباب نہیں ہے اب بس کیا کہیں یہ سمجھ لیا کہ خدا کی زندگی اتنی ہوتی ہے اور مجھ اتنی زندگی بہت سکون والی ہے اور ڈیر ڈیر ڈیڈ کب تک لڑیں گے اپنوں سے کیس پیٹرول کر دو نہیں کرنا یہ آئیشہ لڑائی کے لیے نہیں بنی پیار کرتے آریف سے اسے پریشان تھوڑی نہ کریں اگر اسے آزادی چاہیے ٹھیک ہے وہ آزاد رہے چلو اپنی زندگی تو یہی تک ہے میں خوش ہوں کہ میں اللہ سے ملوں گی انہیں کہوں گی کہ میرے سے گلتی کہاں رہ گئی باب آپ بہت اچھے ملیں دوست بھی بہت اچھے ملیں اسے کئی کمی رہ گئی مجھ میں اسے تکتیر میں میں خوش ہوں سکون سے جانا چاہتی ہوں ساللہ سے دعا کرتی ہوں کہ اب دوبارہ انسانوں کی شکل نہ دکھائے ایک چیز ضرور سکھ رہی ہوں محبت کرنی ہے تو دو طرفہ کرو ایک طرفہ میں کچھ حاصل نہیں چلو کچھ محبت تو نکاح کے بعد بھی ادوری رہتی ہے یہ پیاری سی ندی یہ پیاری سی ندی پریہ کرتے ہیں کہ یہ مجھے اپنے آپ میں سمال ہے اور میرے پیٹ پیچھے جو بھی ہو پلیز زیادہ بکھیڑا مت کرنا میں ہواوں کی طرح ہوں بس بہنا چاہتی ہوں اور بہتے رہنا چاہتی ہوں اسی کے لئے نہیں رکنا میں خوش ہوں آج کے دن جو سمال کے جواب چیئے تھے وہ مل گئے اور مجھے جس کو جو بتانا تھا سچائے وہ بتا چکے سکافی اور مجھے دعا میں یاد کرنا کیا بتا جنت ملے یا نہیں ملے چلو الویدہ بیٹا کہا ہے بس آ رہی ہوں میں بیور فرنٹ پہ آ رہی ہوں میں بیور فرنٹ پہ آ رہی ہوں میں بیور فرنٹ پہ آ رہی ہوں اللو سونو میری بات سون بیٹا ہی سوڑنا بابا گلت بات مت کر لے ہم میں سے بات کر کچھ کچھ ہی سوڑنا ہوں کچھ ہوں نہیں بیٹا ایسا کام مت کرنا بہت ہو گیا ایسا کار کرنے سے تو لوگ بولیں گے کہ یہ خرابتی کیسے جو چلیں پھولنا بابا 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 موسیقی 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 میں بہت 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 سکر لیا تو گھر آجا بات ایک بار گھر آجا تو تو میری بات سن لے تو قرآن شریف کی قسم ہے تو گھر آجا بیٹا میں نہیں آدم سمجھتی کو نہیں ہے تو میں خود آتما تیا کر لوں گا پھر سب کو مار دوں گا میں کسی کو گھر میں جندہ نہیں رکھوں گا پھر میں آ رہو پھر آ رہو سمجھتی نہیں کوئی بات کو ترکو کہہ رہا ہوں تو سمجھتی نہیں ہے چل گھر آجا چل نکو کہا کونسی جگہ میں مانٹو کو بیچتا ہوں گھاری لے کے لینے آتا ہے تر کو بول کونسی جگہ کریے تو پیڈیو میں فرنٹ پہ بیٹھ ہوں کونسی جگہ بانے لیس بریس کے پاس ہاں 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 ببا ہاں تو تو بباہن سے بار نکل کے پرائیویٹ رکسہ کر کے ہمیں بھاڑا دیتا ہوں میں آ رہی ہوں آجا 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 کنام پاک کی گزم ہے تیر کو آجا آجا